بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین بزرگان محترم برادران عزیز سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں یو سی سی اور مسلم پرسنللہ کے موضوع پر ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی انیسویں قسط ہے انڈیا میں یونیفارم سیویل کورڈ کے کیا حالات ہیں اس کی کیا تاریخ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلم پرسنللہ کسے کہتے ہیں اس کی کیا تاریخ اور توضیح ہے اس پر ہم اس خطبے میں روشنی ڈالیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ یونیفارم سیویل کورڈ اگر لاغو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کس طریقے سے متاثر ہوں گے اور فنڈمنٹل رائٹس متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں جو ڈائیورسٹی ہے رنگہ رنگ تہذیب ہے اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اسی طریقے سے نیشنل انٹیگریٹی قومی اگ جہتی ہماری اس سے کس طرح متاثر ہوگی اور جو ہندوستان کا فیڈرل اسٹرکچر ہے یعنی اسٹیٹ کے اپنے پاور ہیں اور سینٹر کے اپنے پاور ہیں اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ چونکہ یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے یعنی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے عوام کا مذہب ہے عوام کو اس ملک کے باشندوں کو آئین کی دفعہ پچیس اور چھبیس نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اپنی روایات پر قائم رہتے ہوئے ان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے یہ بات فنڈمنٹن رائٹس میں شامل ہے اگر ہم یونیفارم سیویل کوڑ کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے تاریخی طور پر کہ ماضی میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے یونیفارم سیویل کوڑ کبھی نہیں تھا لوگ اپنی ثقافت رسم رواج اور مذہبی ذاتی قوانین کے تحت اتمنان سے زندگی گزار رہے تھے اور ریاست یا حکومت کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں تھا یونیفارم سیویل کوڑ کیا ہے کسے کہتے ہیں یونیفارم سیویل کوڑ آئیے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں کہ یونیفارم سیویل کوڑ یعنی یو سی سی جس کو شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے مذہبی صحیفوں اور رسم رواج پر مبنی ذاتی اور شخصی قوانین کو تبدیل کرنے کی تجویز ہے اسے تمام شہریوں کے لیے ایک مشترکہ اور یونیفارم شخصی قوانین کے سیڑھ سے بدل دیا جائے گا پرسناللہ کسے کہتے ہیں پرسناللہ مقدس مذہبی کتابوں اور رسوم رواج پر مبنی ہیں جو مختلف قوموں کے لیے شادی اطلاق وراثت اور زندگی کے دیگر پہلووں سے متعلق قوانین اور طریقہ کار کو کنٹرول کرتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں دو سو سے زائد پرسناللہ ہیں اب ان پرسناللہ کی روشنی میں ہمارا آئین اور ہمارا دستور کیا کہتا ہے ہندوستان کا ایک جامع دستور ہے جس کو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی صدارت میں بنی دستور سعج اسمبلی نے ترتیب دیا تھا یہ دستور چھبیس نومبر انیس سو انانچاس کو مکمل ہوا اور چھبیس جنوری انیس سو پچاس سے اس پر عمل درامت شروع ہوا دستور ہند کی دفعہ پچیس اور چھبیس ہر شہری کو اپنے پسند کے مذہب مسلک نظریے پرسناللہ پر عمل اور اس کی تبلیغ کی آزاری دیتی ہے یہ بنیادی حقوق میں شامل ہیں دفعہ اٹھائیس انتیس اور تیس تمام باشندوں کو اپنی عبادت گاہیں ادارے مدرسے اسکول وغیرہ قائم کرنے اور ان کا انتظام و انسرام کرنے کی اجازت دیتی ہیں یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جن کی دستور ہند نے ہر باشندے کو گارنٹی دی ہے دستور ہند میں دفعہ چھتیس سے دفعہ اکیابن تک رہنمہ اصول ہیں جن کو ہم ڈیریکٹیو پرنسپلز بھی کہتے ہیں ان دہنمہ اصول کی حیثیت بنیادی حقوق جیسی نہیں ہے یعنی فنڈمنٹل رائٹس جیسی نہیں ہے مثلاً دفعہ اٹیس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کوشش کرے کہ ملک میں سب کو روزگار ملے اور سماجی نابرابری کا خاتمہ ہو دفعہ انتالیس سب کو مفت قانونی امداد اور مفت انصاف ملنا چاہیے اس پر روشن ڈالتی ہے اور دفعہ چالیس کے اندر سب کو مفت میں علاج معالجہ کی سہولت میسر ہو اور ہر باشندے کو صحت کا حق ملے اور مکمل نشہ بنتی ہو اسی طریقے سے دفعہ چالیس جو کہ ڈائریکٹو پرنسپلز کا ایک حصہ ہے اس میں یکسہ سیویل کورٹ کی بھی بات کہی گئی ہے کہ حکومت کوشش کرے کہ پورے ملک کے لیے یونی فارم سیویل کورٹ بن سکے یعنی یکسہ قانون سب پر نافذ ہو خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب کسی بھی تہذیب کسی بھی قبیلیں اور کسی بھی رسم رواج والے طبقے سے ہو اب ہم روشنی ڈالتے ہیں فنڈیمنٹل رائٹس ورسز ڈائریکٹو پرنسپلز یعنی ہمارے بنیادی حقوق بمقابلہ رہنما اصول آرٹیکل پچیس مذہبی آزالی کی زمانت دیتا ہے گارنٹی دیتا ہے جہاں آرٹیکل چوالیس مذہب کو سماجی تعلقات اور پرسنللہ سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے شادی، جانشینی، سیکولر کردار کی طرح کے معاملات کو آرٹیکل پچیس اور چھبیس اور ستائیس کے تحت دی گئی زمانت سے بالہ تر نہیں کیا جا سکتا ہمارے ملک کی ڈائیورسٹی یعنی رنگہ رنگی تحزیب یہ ایک حقیقت ہے اس ملکی ہندوستانی معاشرہ مذہب اور اس کے رسوم و رواج سب ایک جیسے نہیں ہیں اور وہ مختلف ریاستوں میں رہتے ہیں اس پر عمل کرنے والے ان کی تحزیب مختلف ہے یہاں تک کہ تہوار اور کھانے پینے کی عادات بھی مختلف ہیں اس لیے زمینی حقیقت گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ یقصہ سیویل کورٹ کے حق میں نہیں ہے مختلف پرسنل لاز جو ہمارے ملک میں رائز ہیں وہ آئین کے ذریعے محفوظ ہیں ان کو آئین کیا پروٹیکشن حاصل ہے دستور کی گارنٹی حاصل ہے اس میں مستثنیات ایکسپشنز اور چھوٹ ایکزمشنز اور چھٹا شیڑل وغیرہ سب شامل ہیں اس کے اندر جن کو کہ آئینی گارنٹی دی گئی ہے ہندوستان کے آئین کا چھٹا شیڑل کئی ریاستوں کو کچھ تحفظات فراہم کرتا ہے جبکہ کچھ قوانین در حقیقت خاندانی انتظامی قوائد کے نظام کی حفاظت کرتے ہیں ان میں سے کچھ ہے ایسی دفعات کو بھی محفوظ رکھتے ہیں جو خواتین کے مفاد میں نہیں ہیں مزید دفعات ہیں جو خاندانی قوانین کے معاملے پر مکمل خود مختاری کی اجازت دیتی ہیں جن کا فیصلہ مقامی پنچائتیں بھی کر سکتی ہیں جو اپنے طریقے گار پر عمل کرتی ہیں دوسری مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں گوہ سیویل کورڈ جسے گوہ فیملی لاو بھی کہا جاتا ہے جو کہ دیوانی قوانین کا مجموع ہے جو ہندوستانی ریاست گوہ اور دیو اور اٹھارہ سو انتر کے دمن قانون کے باشندوں پر لاغو ہوتا ہے گوہ سیویل کورڈ کو پرتگالیوں نے دمن میں متعارف کروایا تھا انیس سو اکسٹھ میں گوہ دمن اور دیو آزاد ہوئے اور انہوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیا سیکشن فائیو ون ایڈمنسٹریشن ایکٹ نائنٹین سکسٹی ٹو کے تحت میں پرتگالی سیویل کورڈ گوہ اور دمن میں جاری رہا ماہرین بتاتے ہیں کہ گوہ میں زمینی حقیقت زیادہ پیسیدہ ہے اور یہ کہ یکسان سیویل کورڈ مختلف مذاہب کے لیے قانونی طور پر مختلف ہے اسلام کا نظام براست ایکویٹی پر یقین رکھتا ہے یعنی جس کی جتنی ذمہ داری اور جس کے جتنے حقوق اسی کے مطابق اس کو حصہ ملنا چاہیے اور دیو سی سی کا نظام ہے وہ ایکویٹی پر یقین رکھتا ہے یعنی مرد اور عورت سب برابر خواہ کسی کی ذمہ داری کم ہو یا کسی کی ذمہ داری زیادہ ہو سب کو برابر کا حصہ ملنا چاہیے تو یو سی سی کے اندر مساوات کا مطلب ہے کہ ہر فرد یا لوگوں کے گروہ کو ان کے منفرد اختلافات یا تقادوں سے قطع نظر ایک جیسے وسائل یا مواقع فرہم کیے جائیں اور ایکویٹی تسلیم کرتی ہے کہ ہر فرد کے مختلف حالات اور تقاضے ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق ان کے لیے صحیح وسائل مختص کریں اور ایکوالیڈی کا جو نیا تصور ہے وہ خواتین کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے یو سی سی کے اندر مساوات کی سخت تشریح اس ذمہ داری کو تبدیل کر سکتی ہے اسلام میں تو گزارہ خرچہ نان نفقہ جو بھی اخراجات خاندان کے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اور یو سی سی کے نظام کے اندر یہ ذمہ داری عورت کے اوپر بھی آئید ہو سکتی ہے جبکہ اسلام کے اندر بیوی کے تمام کھانے پینے اور ضروری اخراجات شوہر کے ہی ذمہ رہیں گے عورت اور اس کے خاندان پر کوئی مالی بوجھ نہیں ہوگا اسی طریقے سے شریعت کے تحت عورت کی کمائی اور جائدات صرف اسی کی ہوگی اس پر شوہر کا کسی طرح کا کوئی قانونی حق نہیں ہے جبکہ یو سی سی خصوصی ملکیت کے اس اصول کو تبدیل کر سکتا ہے جیسے کہ گواہ سویل کورٹ کے اندر ہیں اسی طریقے سے شریعت بچوں کی کفالت کا بوجھ باپ پر ڈالتی ہے حتیٰ کہ شوہر کی طلاق کے بعد بھی اسی طریقے سے مہر کا جہاں تک تعلق ہے مہر کی رقم کی ادائیگی شوہر کی طرف سے بیوی کو دینا لازم ہے اور ضروری ہے یونی فارم سویل کورٹ میں مساوات شریعت کی سخت تشریح اس روایت کو تبدیل کر سکتی ہے اسی طریقے سے براست کا قانون آپ دیکھ لیجئے شریعت براست میں ضرورت کے مطابق شیئر کی اصولوں پر عمل کرتی ہے نہ کہ سب کو برابر سے کسی کی ذمہ داری کم ہو یا زیادہ ہو اس کو نظر انداز کر کے سخت مساوات اور برابری کے اصول پر کاربند ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس کی جتنی ذمہ داری اسی اعتبار سے اس کی براست میں حصے داری فرق جنس کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں پچاس پچاس فیصد کے حقدار ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو فرق ہے وہ فرائض اور ذمہ داریوں کی بنیاد کے اوپر ہیں خاندان کی تمام مالی ذمہ داریاں مرد پر آئید ہوتی ہیں عورت پر آئید نہیں ہوتی ہیں عورتوں اور بچوں کے تمام اخراجات کا ذمہ دار مرد ہے عورت نہیں ہے اس لیے خواتین کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کسی شخص کے انتقال کے بعد میں اس کا چھوڑا ہوا مال میراز کہلاتا ہے انہیریٹنس کہلاتا ہے اور اسے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں منتخب اصول اور قوانین کے مطابق میت کے شداروں میں تقسیم کیا جاتا ہے آئیے ہم وصیت کو لے لیں براست میں اساسوں پر زیارہ سے زیادہ وصیت کی اجازت کتنی ہے مختلف مذاہب میں اور مختلف تحزیبوں میں گواہ کا یونیفارم سیویل کورٹ کہتا ہے کہ پچاس پچاس فیصد یعنی آدھا لڑکوں کو اور آدھا لڑکیوں کو یہ اصول یونیفارم سیویل کورٹ کا ہے نائنٹین فپٹی سکس کا ہندو لا یہ بات کہتا ہے کہ لڑکوں کو سو فیصد جائدات کا حق ملنا چاہیے اور لڑکیوں کو بالکل نہیں ملنا چاہیے جبکہ اسلامی کے لاؤں قانون شریعت یہ کہتا ہے کہ ایک تہائی حصہ یعنی ون تھڑ جو ہے اس کی وسیعت کی جا سکتی ہے اس سے زیادہ کی وسیعت نہیں کی جا سکتی اور ایک اصول یہ بھی ہے اسلام کا کہ جو وارثین ہیں جن کو وفات کے بعد میں جو حصدار بننے والے ہیں وارثین ہیں ان کے حق میں وسیعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان تینوں قوانین میں سے کون سا قانون خواتین کے لیے زیادہ منطقی اور فائدہ مند ہے تاکہ وہ وراثت سے محروم نہ رہ سکیں میں پھر عرض کرتا چلوں کہ اکیس ماہ لا کمیشن دو ہزار اٹھارہ میں یہ بات کہہ چکا ہے کہ یکسان سیویل کوڈ اس مرحلے پر نہ تو ضروری ہے اور نہیں مطلوب ہے ہندوستان کے تمام شہریوں کو ایک خاندانی نظام میں زم کر دینا اور مرج کر دینا ہمارے جیسے ملک میں نہ تو حقیقتاں درست ہے اور نہیں اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے یو سی سی پر کوئی بھی کارروائی ہمارے معاشرے کے ہندوستانی سماجی تانے بانے کے لیے غلط ثابت ہو سکتی ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ان خدبات کا سلسلہ آئندہ جاری رہے گا وآخر دعوینا ان الحمدللہ غب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی